سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم نیوز پنچ کے ساتھ میں ہوں افشین فریشی ناظرین بانی پی ٹی آئی اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہیں مگر چھبیس مائی کو ان کا آفیشل سوشل میڈیا ہینڈل شیخ مجیب الرحمن کے نام سے ایک پروپیگنڈی کے لیے استعمال کیا گیا جس کے بعد ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ حرکت میں آیا اور اب وہ اس متنازع ٹویٹ کی حقیقت کا تعیون کرے گا کہ ویڈیو خود بانی پی ٹی آئی نے اپلوٹ کی یا ان کے کہنے پر کسی اور نے جبکہ کل رات گئے جب تفتیش کے لیے ایف آئی اے ٹیم اڈیالہ جیل پہنچی تو بانی پی ٹی آئی نے ملنے اور شاملی تفتیش ہونے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی سوال کا جواب بکلا کی موجودگی میں ہی دوں گا دوسرے جانب ترجمان پی ٹی آئی رعوف حسن کا بھی کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بیرونے ملک سے چلایا جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کون ہینڈل کر رہا ہے اس متنازر ٹوئٹ کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے اور یہ بانی پی ٹی آئی کے لیے نئی مشکل تو نہیں کھڑی کر سکتا تو اس کے لیے ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں ان سے انٹریڈیوز کروا دوں آپ کو پہلے نظیر لقاری صاحب ہمارے ساتھ کراچی سٹوڈیو میں موجود ہیں احتشام الحق صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حماد روحیلہ اسلام آباد اسٹوڈیو سے موجود ہیں جبکہ علی افتاب لہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں تو سب سے پہلے میں بات کروں گی احتشام صاحب سے احتشام صاحب کیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک اور کیس بنایا جا رہا ہے کیا بانی پی ٹی آئی کے خلاف دیکھیں افشین بنادی سوال تو سخت یہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جو سیاسی عقائق ہیں آپ ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ آپ آؤٹ آف نو ویر کوئی کسی چیز سے آپ مائلج لینے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کا ہلتا آپ کو نقصان دی ہوتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ان کے پارٹی کے لوگ ہیں جس طریقے سے ابھی آپ نے ذکر بھی کیا آپ نے انٹرو میں ذکر کیا کہ یہ سیونٹی ون اور شیخ مجیب الرومان کے حوالے سے آپ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے ان کے بیانات افشین یاد نے جس میں وہ لوگوں کو کہتے تھے شیخ مجیب الرومان مت بنے اس نے ملک کو دھوکا دیا اس نے ملک کو توڑا اب آپ دیکھ لیں اب کیا وجہ ہے کہ بیٹھے بٹھائے آج ان کو ہیرو ماننے اور ہمارے ایک جنرل کو وزیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں آپ لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ان کے طریقے کار پر لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے وہ بندہ جس کو سیرین موسٹ رونی کی وجہ سے بنایا گیا لگایا گیا آپ اس کے خلاف جانا اس طرح کی کمپین کر رہے ہیں میرا خیال ہے رعوف حسن صاحب خود پھنس جائیں گے یہ کہہ کے کہ جی بانی پی ٹی آئی کا ٹوٹر اکاؤنٹ باہر سے جو انہینڈل ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے ان کی اپرووبل کے بغیر سب کچھ ہو رہا ہے یا ان کی مرضی سے ہو رہا ہے عام طور پر تو ہے کہ آپ ٹھیک ہیں آپ جیل میں ہیں لیکن بہت ساری آپ کو سہولتے بھی ہیں کئی چیزیں آپ کے حوالے سے بڑے بازے طور پر سامنے آتی ہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں سہولتے ہیں اور آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں لیکن ایک طرف رعوف حسن صاحب کا یہ بات کہنا اور دوسری طرف گوھر خان صاحب کا ڈسٹنس کرنا کہ جی بانی پی ٹی آئی نے تو یہ باتیں نہیں کہیں تھی وہ قطعی طور پر وہ شیخ مجیب کو ایرونی بنا رہے تھے وہ تو اس تناظر میں بات کر رہے تھے کہ ماشاءاللہ کی کیا بات ہوتی ہے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کی کیا بات ہوتی بھئی ساری دنیا کو پتا ہے کہ جی اگر شیخ مجیب کی بات کرتے ہیں لاکھ اختلاف کے باوجود تغازی صاحب اچھی طرح جانتے ہیں وہ کوئی فوج کے کندوں پر بیٹھ کے نہیں آئے آپ تو فوج کے کندوں پر بیٹھ کے آئے تھے کس کو نہیں پتا آپ کو پالا گیا لائے گیا اب تو حقائق سامنے کھل کے آ رہے ہیں کون آپ کے پیچھے تلانے میں لیکن سوال اس وقت یہ ہے کہ جی یہ جس انداز سے یہ ملائن کر رہے ہیں جس انداز سے ہم دیکھ رہے ہیں آئی ٹی کمپنیز ہیں سوشل میڈیا کمپنیز ہیں اور جس کو کہتے ہیں پی آر کمپنی ہیں پیسہ دے کے کھڑا کی جا رہی ہیں اور سارا وقت بیٹھ کے وہ پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں بلہ ایک بندے کو ملائن کرنے کے لیے پورے انسٹیشن کو ملائن کرنے ہیں تو میرے خیال ایک کاؤنٹر پرڈکٹیو ہوگا اور پھر سائیبر کرائم آلے جو آپ آئی فائی کے پوچھ رہے ہیں ان کو ان کا جواب دینا پڑے گا اب یہ کہہ دینا کہ جی ہم مان لی بات کے زیادہ تر اکاؤنٹ باہر سے بھی ہیں کچھ جالی بھی ہیں ہندوستان میں بھی ہیں اور امریکہ میں باقی جنگوں سے بھی آ رہے ہیں بھی پھر آپ بات کرتے ہیں تو اونرشپ لینا کیوں گوھر خان صاحب پیچھے سوری سوری کر کے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور روپ خان صاحب جان چھڑا رہے ہیں کہ امریکہ سے ان کا ٹویٹر ہندل اصل بات یہ ہے افشین کے اس سے ان کی بڑی بدنامی ہے پی ٹی آ ان کی لیڈرشپ لوگوں نے اس حوالے سے بہت سختی سے اس کو ریجیک کیا ہے اور لوگوں نے کہا ہے کہ جی آج اپنے سیاسی مفاد کے لیے آپ وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو ملک کی اساس کے خلاف ہے سیکیورٹی کے ملک کے خلاف ہے ملک کی سوبرینیٹی کے خلاف ہے ایسے کام کر رہے ہیں کہ آپ اندر ہیں پھر سوال تو یہ کہ آپ ایک چلیں گے اندر تو ایسی کیا مسئیبت آگئی آپ نے بے شمال لوگوں کو اندر کیا کی نہیں کیا کتنا عرصہ رکھا وہ لوگ بات نہیں بولے کہ جو جنر باجوہ سے آپ کا مقالمہ ہوا تھا تو باجوہ نے کہا تھا آپ کیا چاہتے ہیں انہوں نے کہا تھا میں چاہتا ہوں ساری اپوزیشن کو آپ اندر کرنے تو دیکھیں آپ اپنی طرف سے دیکھیں جس طریقے سے غلط طریقے سے آپ ایسن اقبال کو دیکھیں دو ڈیٹھ سال وہ رہ کے آئے رانہ سناؤلہ کو آپ نے ایکیس مینے اندر رکھا آپ نے جالی کیس میں کے بیچ کلو ایرون نکلی ہے پھر خاجہ آسف کو دیکھ لیں پھر خاجہ اور خاجہ ورادان کو دیکھیں تقریباً ساری اپوزیشن ہی جیل میں تھی لڑنے تو آپ لڑیں لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ بھئی آپ ذاتی طور پر چلیں مخاطفت کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن خدا کا واسطہ ہے پاکستان اپنے سیاسی مفاد کے لیے بھر کو تو دو پر نمت لگائیں پاکستان کو تو اسٹیک پر نہیں ڈالنا چاہیے کیا کہیں گے نظیر لغاری صاحب دیکھیں ہمارے ہاں ایک بہت بڑی کھچڑی پک رہی ہے جس سے مجھے بہت خوف ہوتا ہے اور یہ کھچڑی پہلے بھی پکی تھی ہم میں سکسٹیز کے سارے حالات کو اچھی سکسٹیز سے جانتا ہوں میرے ذہن میں میرے سامنے ہوئے یہ واقعات میں ان واقعات کی بات کر رہا ہوں یہ سکسٹیز سے ہم دو ہزار چوبیس میں آگئے ہیں دو ہزار بیس کی دہائی میں آگئے ہیں اور یہ پچاس ساٹھ سار پہلے کے واقعات جو ہمارے سامنے ہوئے ہمارے سامنے کے واقعات جو تھے وہ دھرائے جا رہے ہیں یہ جو پیدا کیا گیا ہے یہ کس نے پیدا کیا تھا ایوب خان کو جس نے بھی پیدا کیا تھا لیکن ایوب خان کے بارے میں خود سوروردی کا کیا کہنا تھا سور وردی کے قریبی دوستوں نے میں بتایا کہ سور وردی اس کو ڈانتا تھا اور کہتا تھا کہ تم ایجیٹیٹر ہو اب یہ اگر پارٹی کے ایک تحریک انصاف کے بانی اگر ایجیٹیٹر کے طور پر سامنے آتے ہیں تو پھر ایک نئی صورتحال پیدا ہوتی ہے بات یہ ہے کہ شیخ مجیبر احمان پاکستان کے خلاف تھا اگر آپ پاکستان کے خلاف ہیں تو پھر کھل کر بات کریں ایسے نہیں ہے آپ اگر پاکستان کی سالمیت یگیٹی اور اس کے وعدت ہونے کا ایک پوری انٹیٹی ہونے کا اگر آپ اس کے خلاف ہیں تو پھر آپ کھل کر بات کریں کہ جناب آپ کا جھگڑا ہوگا آپ کا جھگڑا ہوگا آرمی کیم کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہوگا پاکستان کسی ازارے کے ساتھ بھی لیکن پاکستان کے ساتھ آپ کا کیا جھگڑا ہے کیا آپ پاکستان کے خلاف ہیں کیا آپ پاکستان کا وہ انجام دیکھنا چاہتے ہیں جو انجام مجیبر احمان کے کسی عمل کی وجہ سے ہوا نہیں ہوگا پاکستان کے عوام ایسا نہیں ہونے دیں گے اور یہ بھی نہیں ہے اگر آپ ہماکتیں تاریخ میں ایک بار ہی کر سکتے ہیں بار بار ہماکتیں کرنے کی تاریخ آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ مجیبر احمان کو اس جگہ پر کھڑا کر کے اور اپنے آپ کو مجیبر احمان کی جگہ پر کھڑا کر دیں پر سے پاکستان کی سالمیت اور یقیتی پر جس کے بارے میں خود کوئسٹن کیا تھا بانی پی ٹی آئی نے کہ جناب پاکستان کو تین ٹکلوں میں تقسیم کرنے کا منصورہ بنایا گیا اور اسی وقت اسی دن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر ایسا ہے تو پھر آپ اس کا حصہ ہیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے پاکستان اگر آپ ہر چیز کے خلاف ہو سکتے ہیں نظام کے فرد کے عوجہ دار کے وزیراعظم کے صدر کے آرمی کیف کے کسی کے بھی خلاف ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ ریاست کے مملکت کے وطن کے ملک کے اس جگراتی کے خلاف ہیں تو پھر نہیں پھر جھگڑا ہوگا پھر جھگڑا ہوگا حماد روحلہ صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ پاکستان مقالف ٹوئٹ کو جیسے جیسے موسمی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے کوئی بھی فریقین پیچھے ہوتے دکھائی نہیں دے رہے بلکہ آگے بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں پی ٹی آئی کا غصہ مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ان کو نقصان پہنچایا ہے پی ٹی آئی کو یا گرایا ہے ان کی حکومت کو مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا غصہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے کوئی اور پی ٹی آئی کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے یہ متنازع ٹویٹ بھی جو آیا ہے یہ مجھے لگتا ہے اسی قسم کی سٹرٹیجی کا حصہ ہے جہاں پر پی ٹی آئی اپنے آپ کو خود نقصان پہنچانا چاہتی ہے اس کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے کس نے کیا ہے کہاں سے کیا ہے اس کی ایک پولٹیکل ہسٹری بھی ہے اتشام صاحب نے لگاری صاحب نے بہت خوبصورتی سے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے میں اس پہ زیادہ نہیں جاؤں گا میں اس وقت ٹویٹ کی کانٹنٹ کے اوپر بھی زیادہ بات نہیں کرتا کہ کیا وہ کوئی اوفینس بنتا ہے یا نہیں بنتا بظاہر حکومت کی رائے یہی نظر آ رہی ہے کہ ایک اوفینس بنتا ہے اور نہیں کرنا چاہیے تھا میری بھی رائے یہی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو آوائیڈ کیا جا سکتا تھا اس وقت جو سیچویشن ہے آپ نے بھی جیسے بتایا ایف آئی اے نے کاغنیسنس لے لی ہے انکوائری سٹارٹ کر دی ہے تو انکوائری سٹیج پہ جو چیزیں دیکھے جائیں گی میں قانونی نکتہ نظر سے وہ چیزیں بیان آپ کے سامنے کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر میرے اکاؤنٹ سے کوئی ٹوئٹ ہوئی ہے تو میں اس کا جواب دے ہوں آپ کے اکاؤنٹ سے ہوئی ہے تو آپ اس کے جواب دے ہیں عمران خان صاحب کے کیس میں ایک چیز مختلف ایسے آ سکتی ہے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ میں قید میں ہوں اور میری پونس میں کوئی انٹرنیٹ ڈیوائیس نہیں ہے لہٰذا میں نے یہ ٹوئٹ نہیں کی اگر اس بات کو درست تسلیم کیا جائے تو یہ دیکھا جائے گا کہ انہوں نے جب سے وہ قید میں ہے کیا تب سے وہ ٹوئٹر ہینڈل استعمال کیا جا رہا ہے اگر کیا جا رہا ہے تو کیا انہوں نے ان کی مرضی سے ہو رہا ہے اس کے خلاف کسی ٹوئٹ کے خلاف یا کبھی انہوں نے کوئی کمپلین کی ہے کہ یہ ہینڈل میری مرضی کے بغیر استعمال ہو رہا ہے میں نہیں جانتا کون استعمال کر رہا ہے ڈسون نہیں کیا کبھی کسی ٹوئٹ کو سر بلکل صحیح فرما رہے ہیں ڈسون نہیں کیا تو جب آپ نے ڈسون نہیں کیا تو اس سے مطلب یہی لیا جائے گا کہ آپ کی مرضی سے آپ کا منتخب شخص آپ کو پتہ ہے کہاں بیٹھ کر یہ تمام ٹوئٹس کر رہا ہے آپ کو اگر یہ سپیسیفک ٹوئٹ بھی آپ کے علم میں نہیں ہے تو پھر بھی آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ بتائیے کہ وہ کس نے کی ہے کہاں سے کی ہے کس کے کہنے پہ کی ہے اور کس مقصد سے کی ہے یہاں صرف یہ بھی کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا میرے علم میں نہیں ہے یہاں ہیک ہو گیا ہے تو یہ بھی بات درست تسلیم نہیں کی جائے گی میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ اگر فرض کیجئے کسی کی گاڑی یا موٹر سائیکل چوری ہو جاتا ہے اور اس کو کسی جرم میں استعمال کر لیا جاتا ہے تو تفتیشی افسران اسی شخص کے پاس جائیں گے جس کے نام پہ وہ ریجسٹرڈ ہے اور اس کا یہ کہہ دینا کہ چوری ہو چکی تھی یہ ایز ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا اگر اس نے کوئی پرچا نہیں کرایا اگر اس نے پہلے کسی کو کمپلین نہیں کی ہوئی کہ چوری ہو چکی ہے جیسے یہاں پر اگر ہیک ہو چکا ہے یا کسی اور کے استعمال میں ہے آپ کی مرضی کے بغیر استعمال ہو رہا ہے تو کیا کبھی آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا ہے اس وقت یہ جو خاموشی اختیار کی گئی ہے ایف آئی اے کے سامنے یہ خاموشی توڑ نہیں پڑے گی عدالت کے سامنے جا کے بتانا پڑے گا جہاں تک مجھے پر ایف آئی بات ہے وہاں پر کبھی پی ایم ایل این یہ پوائنٹ او فیو لیتا ہے کبھی پی ٹی آئی لیتا ہے سیاستدان اپنے کردار بدل رہے ہیں سکرپٹ نہیں بدلتے مجھے رکھتا ہے وہ دن بھی دور نہیں کہ دوبارہ یہ آپس میں پرچے تبدیل کر کے دوسری طرف کھڑے ہوں گے exactly علی افتاب صاحب آپ کیا کہیں گے کہ کیا مقصد ہو سکتا ہے اس ٹوئٹ کے پیچھے دیکھئے بات یہ ہے کہ ٹوئٹیں تو ہو جاتی ہوتی ہیں لیکن شام سات بجے کے بعد اکثر ٹوئٹس ہو جاتی ہیں لیکن پھر جب بیک لیش آتا ہے یا اگلے دن جب آپ صبح دوبارہ ذرا فریش ذین کے ساتھ دیکھتے ہو تو پھر آپ وہ ڈیلیٹ کر لیتے ہو بنیادی بات یہ ہے کہ رعوف حسن صاحب نے اور مزید اور بھی پی ٹی آئی کے رہنما ہیں جنہوں نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی خان صاحب کو بھی نہیں پتا تھا علی محمد پان نے بھی کلیئر کیا ہے کہ موجودہ حالات کا انیس سو اکتر سے کوئی موازنہ نہیں اور نابانی پی ٹی آئے شیخ مجھے لیکن لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ وہ ٹوئٹ ابھی تک ڈیلیٹ نہیں ہوا وہ ٹوئٹ اسی اکاؤنٹ پہ اسی جگہ پر پڑا ہوا ہے سو اب یہ ایک پولٹیکل گیمبل ہے جو کے لیا جا رہا ہے اگین میں تو اس کے بارے میں کوئی بہت جو ہے نا رائے نہیں رکھتا کہ یہ ٹھیک کی ہے غلط کی ہے مطلب اگین اگر میں اس اخلاقی طور پر پوچھیں گے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ غلط تھا یا ٹھیک تھا لیکن پولٹیکلی اب جس طرح سے لینڈز کے بدل رہا ہے جس طرح سے لوگوں کے تاثرات بدل رہے ہیں جس طرح سے لوگوں کے خیالات اور ابلاغ اور جس طرح سے لوگ اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہے ہیں وہ بدل رہا ہے اس حساب سے یہ پولٹیکل گیمبل ٹھیک ثابت ہوگا غلط ثابت ہوگا یہ جو ہمارے زیادہ سنجیدہ پینلس پیٹھے ہوئے ہیں یہ بتا سکتے ہیں لیکن اس میں ایک میں آپ کو لطیفہ بتا دیتا ہوں وہ لطیفہ یہ ہے کہ آج سرکار نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہم ایکس کو لکھیں گے کہ کیونکہ اس قسم کی غیر ذمہ درانہ ٹویٹس اس اکاؤنٹ سے آ رہی ہیں تو اس اکاؤنٹ کو بین کر دیا جائے اس میں جو ہے نا مطلب ایکس کا بیان جو جواب آئے گا میں وہ سوچ کے ہس رہا ہوں کہ آپ نے تو ہمارا پورا پلیٹ فارم ہی تین مہینے سے بین کر رکھ ہے تو ہم اس پہ آپ کی بات سن کے کسی ایک اکاؤنٹ کو بین کیوں کریں بلکل تو کیا سوشل میڈیا پر بھی کریک ڈاؤن ہونے جا رہے جی کر کے دیکھ لیں یہ پہلے بھی کبھی کامیاب نہیں ہوئے یہ آئندہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہوں گے ٹھیک ہے یہ افتاب صاحب آپ دنیا بدل گئی ہے یہ پرانے دور میں زندہ ہے بلکل دنیا بدل رہی ہے اور ابھی تک کے پی ٹی آئے وہی یہ روشق تیار کی ہوئی ہے یہاں وقت ہو ایک بریک آپ ہمارے ساتھ رہے ناظرین سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو نیب ترمیم کیس کا تمام ریکارڈ فرام کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب وہ چاہیں اپنے وقلات سے مل سکتے ہیں جبکہ بینچ نے مقدمے کی سماعت برائے راست نشر کرنے کی درخواست چار ایک کے تناسب سے مسترد کر دی ہے اس موقع پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ہم جلدباز میں فیصلہ نہیں کرنا چاہتے جبکہ سماعت کے دوران جسٹس اتر مندولا نے اٹرنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اٹرنی جنرل صاحب وزیر آزم کو بتا دیجئے گا کہ یہاں کوئی کالی بھیڑے نہیں ہیں اور اگر کوئی ہے تو وزیر آزم ان کے خلاف ریفرنس دائر کریں دوسرے جانب لاہور ہائی کورٹ نے وزیر آزم شہباز شریف کے ججز کے حوالے سے نامناسب الفاس کے استعمال پر توہین عدالت کی درخواست کے قابل سماعت ہونے کے دلائل طلب کر لی ہیں اور تجزیہ کاروں سے جانتے ہیں کہ وہ اس تمام صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حماد روحیلہ صاحب سے حماد روحیلہ صاحب کیا یہ عدالت میں یہ کاروائی ہے کیا یہ نشر ہونی چاہیے اس طرح سے برائی راست جی یہ نیب ترمیم کا جو کیس ہے یہ شاید ترمیم کی وجہ سے اتنا زیرے بحث نہیں آرہا جتنے یہ اپنا لائف سکریننگ ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے اس پہ زیادہ بحث ہو رہی ہے ہر کوئی اس پہ بات کر رہا ہے اور اس پہ میرے خیال سے بات ہونی چاہیے لائف سکریننگ کے اوپر یہ ایک پالیسی ایشو ہے اور یہ ایک بہت احسن اقدام تھا چیف جستر صاحب کا کہ پروسیڈنگز کو لائف کیا جائے میرے نزدیک تو اصول جو ہمیں بتایا گیا وہ یہ تھا کہ جو بھی مفادے آمہ کے ایشوز ہوں گے ان کو ہم لائف سکریننگ کریں گے تاکہ عوام اس کو دیکھ سکے لیکن عوام کچھ مجھے لگتا ہے عوام بھی اور قانون کے تعلیم بھی کچھ تضبزب کا شکار ہے کہ ایک ایسا کیس جس پہ انہوں نے لائف ہیرنگ کی نیب کے کیس میں انہوں نے ایک لائف ہیرنگ کی ہے یعنی کہ انہوں نے اس وقت یہ سوچا سمجھا کہ یہ مفادے آمہ کا کیس ہے تو پھر ایسا کیا بدل گیا کہ اس کیس کی نیچر تبدیل کر دی گئی ایسے کیا نئے حقائق سامنے آئے ایشوز سامنے آئے جس کی وجہ سے کیس کی نیچر کو تبدیل سمجھا گیا اور سمجھا گیا کہ اب وہ مفادے آمہ سے ہٹ کر زیادہ تقنیکی ایشو ہے ویسے اگر تقنیکی ایشو ہے تو وہ بھی عوام تک اگر پہن جائے گا اور عوام کے نالج میں آ جائے گا تو میرا خیال ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے اس کو سامنے آنا چاہیے اگر ایشو یہی ہے کہ عمران خان کی شکل میں ایک قیدی ایک مجرم آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ جو لائف نہ دکھایا جائے تو قانون کے اندر تو ایسی کوئی قدغن نہیں کہ کوئی مجرم اپنے کسی اور مقدمے میں اسالتن پیش نہ ہو رہا ہو دو آپشنز ہوتی ہیں وقالتن یا اسالتن پیش ہونے کی ایک تو آپ وقالتن مطلب وکیل کے تھو اور اسالتن ان پرسن آپ پیش ہو سکتے ہیں تو قانون منع نہیں کرتا ایک اور آپ نے رائٹ دیا تھا عوام کو جو میں نے ابھی بتایا کہ مفاد عامہ کے میٹرز میں آپ ایشوز کو لائف سٹریم کیا جائے گا تو اس کو سامنے دونوں باتوں کو سامنے رکھیں اور آپ کے اس حالیہ فیصلے کو دیکھیں تو مجھے خدشہ ہے کہ کہیں عوام یہ تاثر نہ لے لے کہ یہ جو اتنا اچھا احسن قدم ہے یہ کہیں عدلیہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہے یعنی کہ جب کہیں اس نے کسی موضوع پر بات کرنی ہوتی ہے کہ کوئی بات پہنچا نہیں ہوتی ہے عوام تک تب تو لائف پروسیڈنگ ہو جاتی ہے اور جب وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو وہ لائف پروسیڈنگ کا آرڈر روک دیا جاتا ہے یہ تاثر نہیں جانا چاہیے یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے اس کو کانٹینیو ہونا چاہیے جہاں تک یہ لائف ہیرنگ کی بات ہے تو میں وہ بھی کلیر کرتا چلوں کہ لائف ہیرنگ ایک پبلک ہیرنگ کی ایکسٹینشن سمجھی جانی چاہیے پبلک ہیرنگ اس اشیو پہ ہوئی ہے کوٹ میں کی گئی تھی کوئی چیمبرز میں نہیں کی گئی ان کیمرہ نہیں کی گئی کوئی سیکریسی میں نہیں کی گئی یعنی کہ جو لوگ عدالت میں آئے ہیں ان کو دیکھنے کا حق ہے لیکن آن لائن دیکھنے کی جو آپ نے فسیلٹی دی ہے وہ آپ نے واپس لے لی ہے تو یہ کیا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مطلب آپ صرف سامین اور ناظرین کی تعداد کنٹرول کرنا چاہتے تھے کیونکہ پبلک ہیرنگ تو ہوئی ہے اوپن ہیرنگ تو ہوئی ہے کوٹ کے اندر عوام لوگ آئی ہوئی تھی لیڈران بھی آئے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا ہے تو کیا عام آدمی نہ دیکھے عدالت کے پاس حق موجود ہے کہ وہ نمبرز کے اوپر بھی کنٹرول کرے کہ کتنے لوگ دیکھیں یا کتنے لوگ نہ دیکھیں لیکن اس کا مقصد قانون میں یہ دیا گیا ہے کہ پروسیڈنگز کو انٹرفیر نہ ہو رہی ہو یا کوئی ایسا قانونی نکتہ نظر سامنے نہ ہو جس کی وجہ سے کسی کو روکا جانا چاہیے یا کوئی ڈائریکٹلی اثر انداز نہ ہو رہا ہو جو آن لائن بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں وہ کوئی انٹر ایکٹیف سیشن تو ہے نہیں وہ تو کسی طریقے سے بھی اثر انداز نہیں ہو سکتے تو پھر ایک بندہ عدالت میں بیٹھ کے دیکھیں یا ایک ہزار لوگ اپنے لابٹاپس بیٹھ کے دیکھیں میرے خیال میں اس کو چلتے رہنے دینا چاہیے تھا لوگوں کو یہ اجازت دینی چاہیے تھی میرے نزدیک یہاں پر صرف اسی کیس پہ نہیں مفاد عامہ کے کیس پہ نہیں ہر وہ کیس جو اپن کوٹ میں ٹرائل ہو رہا ہے اس کی لائیف پروسیڈنگ ہائی کوٹ بینچز میں سپریم کوٹ پہ ہر جگہ انٹرنیٹ موجود ہے کیمراز موجود ہے تو انفرسٹرکچر ہمارے پاس ہے ہمیں یہ اس چیسی پہ بات کرنی چاہیے پولیسی بنانی چاہیے ہر کیس میں آخری بات کر رہا ہوں انلیس یہ ضابط کیا جائے کہ کوئی ایسا سیکرٹ ریشو ہے کوئی پرائیوٹ میٹر ہے جس کی اوپن کوٹ میں نہیں ہیرنگ ہو سکتی تو اس میں یہ اگزمشن دینی چاہیے عدیواز یہ سب تمام چیزیں آنی چاہیے اس سے قولٹی آف ایڈوکیسی میں بڑا فرق پڑے گا بالکل تو کیسز کی لائف پروسیڈنگ ہونی چاہیے جی آفتاب علی آفتاب صاحب دیکھیں میں اگری کرتا ہوں جو رہیلہ صاحب نے فرمایا ہے رہیلہ صاحب نے بیچ میں یہ کہا کہ جی تبدیلی کیا آئی جس کی وجہ سے یہ کرنا پڑ گیا تو اس کا میرے خیال میں جواب یہ ہے کہ وہ جو ابھی عدالت کی طرف سے پیغام بھیجوایا گیا ہے پرائیوٹ مینسٹر صاحب کو کہ ہم بھیڑے نہیں ہم پونڈ ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پونڈ کا ایک اور آلٹرنیٹیو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مگس اور اس پہ ایک شیر ہے کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دیجیو کہ نہا خون پروانے کا ہوگا سو یہ میری طرف سے جواب تھا آپ رہیلہ صاحب سے آگے پوچھے کہ سیٹسفائے ہوئے ہیں کہ نہیں جی میں آپ کے ہر جواب سے ہمیشہ ہی سیٹسفائے رہا ہوں اور محضوظ ہوتا رہا ہوں لائیو ہیرنگ پبلک ہیرنگ کی ایکسٹینشن ہے جی احتشام صاحب کیا کہنا چاہیں گے لائیو ہیرنگ پبلک ہیرنگ کی ایکسٹینشن ہے اب اب شیر جو بات ابھی کیا ہے میں علی افتاب نے اس میں خالی انہوں نے پونڈ کا ذکر کیا ہے خالی انہوں نے پونڈ نہیں کہا انہوں نے کہا کالے پونڈ ہیں تو یہ بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں ذریلے ہوتے دیکھیں سوال اس وقت یہ نہیں ہے ٹھیک ہے تین چار ایک سے وہ ٹیہ ہو گیا کہ جی نئی لائیو سکرمنگ نہیں ہوگی لیکن دیکھیں ابھی رویلا بات کر رہے تھے کہ یہ depend کرتا ہے کہ مفاد عامہ کیا ہے دیکھیں اس کو کون define کرے گا جب آپ کی قوم اتنی divided ہو polarized ہو politicize ہو اور جس انداز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ اس کے radicalize بھی ہو چکی ہو تو اس میں پھر میرا خیال ہے عدالتیں ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی ان کے فیصلے جو ہے نا جب جو وہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو آپ definitely تنقید کا نشانہ بھی بنا سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو آپ اس انداز سے ملائن کریں یا bring them into disrepute وہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا تھا جو فیصلہ کیا گیا کہ جی دکھایا جا لوگوں کو جو کچھ بھی ہو رہا ہے اگر فرض کریں کہ یہ مفادہ عامہ کے اس کے نہیں آتا اگر عدالتیں سمجھتی ہے تو ٹھیک ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اصل بات یہ ہے کہ میرے خیال ہے جو سمجھنے والی ہے جو کرنی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہمارے ہمارے ججز اذرات جو ہیں وہ مختلف قسم کی انکم سے کم دیں اور جو فیصلے کرنے ہیں وہ فیصلے کریں اور کڑے سے کڑے فیصلہ کریں جن کو وہ سمجھتے ہیں اور وقت پہ فیصلے کریں تاکہ قوم کا ایجان دور ہو چاہے سیاسی میدان میں ہے چاہے آپ کسی میدان میں آپ دیکھ لیں اب اگلا سوال یہ ہے کہ جی یہ جو سارا کچھ ہوا تو کیوں ہوا کچھ نوں کا خیال ہے کہ جی بات کہنی چاہیے کہ جی پچھلی دفعہ کی ہیرنگ میں بانی پی ٹی آئی کو کسی نے تصویر لے کے دکھا دیا تھا شاید اس کو آوائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا یہ ہے کہ جی اس سے کوئی ان کو فائدہ ہوتا ہے آگے پھر آپ ہزاروں ہزاروں اکاؤنٹس کھل جاتے ہیں اور ٹویٹر پہ اور ادھر لوگ جو اینا وہ بڑے متحرک ہو جاتے ہیں اپنے اپنے لیڈر کی بات سننے کے لیے یا بتانے کے لیے دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے خیال ہے بنیدی سوال اس وقت کرنے والی بات اپشین یہ ہے کہ بھئی کل جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب ٹھیک تھا آج جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ غلط نہیں ہو سکتا میں لگاری صاحب ہوں رہیلا ہوں آلی افتاب ہوں کبھی بھی نہیں کہیں گے جو غلط باتیں پہلے ہوتی نہیں ہوں ان کو دورائے جائے لیکن آپ بڑی آسانی کے ساتھ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جو دن لوگوں کو آپ کہتے تھے ایسے اشارہ کر کے کہتے تھے تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ایسی لگاؤں امریکہ سے آ کے میں تمہارا بتاتا ہوں کہ ایسی کیسے لگتے ہیں تو آپ نے غلط فیصلے کی ہے آپ نے غلط مقدمات بنائے لوگوں کو اندر کیا تو آج پھر یہ تو وہ بہت عمل ہے پھر آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا اب اصل بات یہ ہے کہ جی آپ میریٹ پہ اپنے کیس کو کیسے لڑتے ہیں آپ کے اچھے وکیل کیسے لے کے جاتے ہیں آہ میں رہا خیال آماد اس پہ بتائیں گے کہ ان کے کیسے میں جہاں بہت سارے فیکٹرز خراب ہوئے وہاں پہ وکلہ کی اپنی بھی میں کہوں گا کہ جس طریقے سے تیاری کر کے جانا چاہیے تھا کچھ لوگ کہتے ہیں نائلی ہے جس کے ان کو نقصان ہوا پھر اختلافات ان پہ آپس میں اتنے سے کچھ کو نہ لوگوں نے کہا جی پارٹی کو جو نہ وہ ہائی جیک کر لیا ہے وکلہ نے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جو ان کی دوسری ٹیم تھی ان کو آگے چاہنا یہ بہت ساری چیزیں ہیں تو یہ عدالتوں پہ چھوڑ دیتے ہیں جو کریں آپ کہہ رہے ہیں کہ لائے بھیری ہونی چاہیے تاکہ قوم کا حیجان دور ہو نظیر لغاری صاحب ہوتی تو ٹھیک ہے میرے لیے تو ہو جاتی تو کوئی ٹھیک ہے حریص نہیں ہے اگر نہیں بھی ہو رہی تو کوئی فرق نہیں پڑتا اصل بات ہے وہ فیصلے کیا کرتے ہیں اصل بات یہ کہ عدالت کا فیصلہ ہی سپریم ہے وہ جو سمجھتی ہے بہتر کا اصلہ کرتی ہے جی نظیر لغاری صاحب دیکھیں اصل تکلیف جی ضرور 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 آپ کہیں آپ کہیں آپ کہیں آپ کہیں جی شکریہ شکریہ میں بس ایڈ کرنا چاہ رہا تھے جو بات میں نے پہلے گئی کہ عوام کنفیوزن کا شکار ہے اس کی پالیسی سامنے آنی چاہیے ایک مثال میں دینا بھول گیا تھا کہ ابھی چند دن پہلے ہم نے دیکھا تھا اسلام بات آئی کورٹ میں بھی ایک آرڈر آیا تھا کہ ایک کیس کی لائف سٹریمنگ دکھائی جائے گی لیکن وہ بھی نہیں دکھائی گئی اور یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ لائف سٹریمنگ پہلے ہو رہی تھی بعد میں روک دی گئی تو اس طریقے سے جو ڈسکریشن یوز ہو رہی ہے وہ سٹرکچرڈ ہونی چاہیے عوام کے سامنے ہونا چاہیے پتہ ہونا چاہیے کہ کونسا کیس کس پالیسی کے تحت آئے گا یا نہیں آئے گا ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگیا جی میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اصل مصیبت اس وقت ہو جاتی ہے مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے مصیبت تو بھی نہیں کہوں گا میں لازہ بھاری ہے جب عدالت کو پوزیشن اختیار کر لے مطلب یہ کہ یہ ہمیں لگ رہا تھا اور میں جناب عید چاند صاحب سے بھی گزارش کروں گا اور ریکال کریں گے جب یہ معاملہ ہوا کہ لور کورٹ سے دریکٹ ہائی کورٹ نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لے جاتا بھوٹو صاحب کا کیس کر تو ہمیں لگ رہا تھا نا کہ پوزیشن لے لی ہے کورٹ نے ہم ابزرویشن آج تک ایک ایک جملہ یاد ہے ہمیں کیا کہہ رہے تھے مولی مشتاق حسین کیا کہہ رہے تھے جسٹس اکیو دی نپال کیا کہہ رہے تھے جسٹس اکیو دی نپال جب یہ ایک ایک ویو ختم کر کے ایک جو لیول ہے کورٹ کا ختم کر کے دریکٹ ہائی کورٹ ہمیں معاملہ چلایا گیا تو اس میں ایک لارجر بینک بنا دیا گیا اور وہ لارجر بینک مقدمہ سن رہا تھا یعنی وہ اپیل نہیں سن رہا تھا دریکٹ مقدمہ مقدمہ کی وہ کاروئی تو سمجھ جا رہا تھا ہمیں دیکھ رہے تھے ہم کہ جناب ناانصافی ہو رہی ہے ہونے جا رہی ہے مقدمہ کا قتل ہونے جا رہا ہے اور قتل کر لیا گیا مقدمہ کا ہمارے سامن تھا جب جائج سہبان ایک پوزیشن اختیار کر لیں کسی کیس کے آنے سے پہلے اس کے میرٹ کو دیکھے یا سنے بغیر اس سے پہلے ہی اگر کوئی پوزیشن اختیار کر لی جائے تو پھر آگے بڑھ کر بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ پولرائیز سوسائیٹی میں یہی ہوتا ہے آج ہم پولرائیز ہیں ہم بہت نکتے نظر جو ہے ہمارا کوئی میری بات سننے کا بلکل پسند نہیں کرتا ہوگا کوئی مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہوگا اور کوئی اور ایسا بھی ہوگا جو کہے گا یہ بولتا ہی رہے اور ہم اس کو سنتے ہی رہے یہ صورت آج بھی ہوگی میں کہتا ہوں سوسائیٹی پولرائیز ہو چکی ہے لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے مرنے مارنے برد پلے ہوئے ہیں اور ڈشمن بنے ہوئے ایک پولرائیزن کے اس میں اس میں آپ ایک اور چیز پیدا کریں گے جب یہ لگاری صاحب لگاری صاحب مازد کے ساتھ ابھی دیکھیں مولی مشتاق کا یہ ذاتی دکھتا ہے ذاتی تکلیف تھی جو کچھ بھی کہیں کہ ان کی ایلیویشن سپریم کورٹ میں نہیں ہو رہی تھی اور غصہ بھٹا صاحب پر نکالا انہوں نے نہیں وہی یہ سارا کچھ میرے سامنے ہوا نا آپ کے سامنے ہوا جب سسٹی ایٹ میں بھٹا صاحب پر کیس چڑھ رہا تھا تو ہم دیکھ رہے تھا نا اس وقت جب بھٹا صاحب مولی مشتاق حسین اس آس پر جو ہے وہ بھٹا صاحب کی کیس میں نرمی کر رہے تھے سسٹی ایٹ میں کہ بعد میں بھٹا صاحب آ کر مجھے بہت فیور کریں گے بھٹا صاحب میرے دیکھنے والے آدمی تھے نا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے میرے ساتھ کل کیا کیا تھا اس کے بعد وہ بگر گئے اور انہوں نے ذاتی مشن مرا لیا تھا کہ وہ سزائے موت دیں گے میں یہ کہتا ہوں کہ جب جد یہ پوزیشن اختیار کر لے تو پھر دوسرے آدمی کو کچھ کہنے کا باقہ ملتا ہے جو کچھ میان شاباز شریف نے کہا ہے میں اس کو اگری نہیں کرتا ہوں میں اس کو یہ نہیں کہتا ہوں جو پوزیشن سامنے آ جاتی ہے تو اس طرح کی ذہن میں خیالات پیدا ہونا کوئی بائیدت قیاس نہیں ہے اب جب یہ چیف جستس کی ساس اگر ٹیلی فون کر رہی ہوں کسی وکیل صاحب کے ساتھ ان کی اہلیہ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہوں بات چیز چل رہی ہوں کہنا چاہ رہے ہوں کہ ان کو کیسے ریلیو دینا ہے اب یہ جو ہے مجھے سمجھ میں اب تک نہیں آیا ہے جستس جادر حسین جو ہے وہ کیوں الگ ہو گئے تھے حالانکہ وہ تو ایک ایک ایسے جاج صاحب تھے جو نگرانی برہ راست ایک نگرانی کر رہے تھے مجھے آئے تھا کہ ماضی میں اس سے پہلے کا کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ سپریم کو ڈائریکٹ سپروائز کر رہے ہو کہ کسی خاص ادارت میں کوئی مقدمت چل رہا ہے اس کو ڈائریکٹ سپروائز کرنا لیکن ایسا بھی ہوا کیا کہہ رہے تھے جستس خوشا صاحب جب پورا ناول پڑھ رہے تھے مہاریو پوزو کا اور وہ گارڈ فادر کے پورے کے پورے چپٹل جو ہیں وہ دھوڑا رہے تھے وہ کہاں سے وہ کہاں سے آ گیا تھا یہ انصاف کا میار کیا ہو گیا تھا جیسے حشوال صاحب جب سیسیلین مافیا کہہ رہے تھے بھئی ہوگا لیکن آپ نے کہاں اس سے لے لیا اس کو کہاں سے انتباق کیا کرتے ہیں آپ کے پاس اس تمباق اور کسی چیز کا بھی ایک چیز سے دوسری ٹھیک ہے صحیح ہے تو سوسائیٹی پولرائز ہو گئی ہے تو اس لے عدالت خود ہی اس چیز دیکھے کہ کیا لائیو ہیرنگ افشین ایک جملہ اجازت دیں یہ افشین دیکھیں جو لغاری صاحب نے بات کیا یہ اجازل حسن صاحب کا بھی ایک بڑا جی مسئلہ تھا اس سے پہلے مزاید نخوی صاحب جن کو آپ نے دیکھا کہ اٹھایا گیا سپریم جیوڈیشنل کیس میں گیا مبینا طور پر کرپشن کی بنیاد پر ان کے ساتھ جو ہوا انہوں نے جب ان کو کیس چلا گیا تو انہوں نے ریزائن کر دیا تو انہوں نے کہا جی آپ کا ریزائن ایکسپٹ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ آپ کا کیس وہاں چلا گیا تھا سپریم جیوڈیشنل کانسل میں اجازل حسن صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا اجازل حسن صاحب کے بارے میں کہ ان کے خلاف پر ریفرنس تیار کیا جا رہا ہے جس کی بنیاد پر کرپ پرکٹیسز ہیں یا غلط پرموشن کیا یا کچھ کیا تو انہیں پتا چل گیا کہ یہ ہونے والا ہے تو انہوں نے ریزائن کر دیا بس میں یہ عرد کر رہا ہوں لہذا ان کے خلاف ریفرنس نہیں بنا میں بس صرف اتنی سی بات عرد کر رہا ہوں جو آخر میں کہی تھی جناب ارشان صاحب نے کہ جاج صاحبان ابزرویشن سے زیادہ اپنے فیصلوں میں بات کریں ان کی جو گفتگو ہوگی وہ فیصلوں سے ہمارے سمجھ میں آئے گی آپ کے ابزرویشن جو ہیں بعض دفعہ کچھ اور ہوتی ہیں اور آپ کے فیصلے کچھ اور ہوتی ہیں ابزرویشن کچھ اور ہوتی اور فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں بلکل صحیح کہ آپ نظیر علیہ وقت ہو ایک بریک کا آپ ہمارے ساتھ رہے گی ناظرین وفاقی بجٹ کے پیش نظر 39 مئی کو مسلم لیگ نون کے اہم رہنماؤں کے خصوصی بیٹھک ہوئی جس سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ حکمران جماعت آئی ایم ایف کی شرائط دے نظر رکھتے ہوئے عوام کو سہولیہ دین کی کوشش کر رہی ہیں تو دوسری جانب ان خبروں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ آئندہ مالی سال ڈالر ریٹ میں دس روپے اضافے کا تخمینہ لگائے گیا ہے جس سے مہنگائی بڑھنے کا خدشہ ہے اپنے تجزہ کاروں سے جانتے ہیں کہ وہ آئندہ بجٹ میں عوام کو کچھ ریلیف ملتا دیکھ رہے ہیں یا عوام پر مزید ٹیکسس کی بھرمار ہوگی تو علی افتہ صاحب بتائیے ریلیف تو بھول جائیں ٹیکسس ہی کی بھرمار ہوتی نظر آ رہی ہے جی دیکھئے بات یہ کہ جو دس روپے اوپر کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے اچھی بات سے مراد یہ ہے کہ یہ اگر ممکن ہو جائے کہ جو فسکل ایئر ہے وہ دو ہزار پچیس جون تک چلنا ہے سو اگر تب تک ڈالر کی قیمت صرف دس روپے اوپر جاتی ہے تو یہ تو بڑی ایک مصبت بات ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ڈالر کی ریٹ کو لے کر ظاہر ہے میرے جیسے لوگ آپ جیسے لوگ ٹی وی پر بیٹنے والے لوگ بڑا شور مچاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہرحال اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ ایمپورٹڈ چیزیں کنزیوم کرتا ہے بٹ ادروائز جو عوام ہیں ان کو تو کتنا کوئی فرق پڑتا ہوگا ڈالر کے اوپر نیچے جانے سے یہاں پر بنیادی بات تو یہ ہے کہ فسکل ڈسپلن جو ہے نا وہ پاکستان میں کبھی آ نہیں سکا مطلب آج آپ خورم حسین صاحب کا اگر ڈان میں کولم پڑھیں تو وہ مطلب انہوں نے بیسیکلی یہ بتایا کہ ہمیں سی پیک سے نقصان زیادہ ہوا ہے اور فائدہ کم ہوا ہے اچھا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سی پیک کوئی بری چیز تھی بات یہ ہے کہ وہ سی پیک کے جو پیسے آئے وہ اگین میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نخص تک کرپشن ہوئی بات یہ ہے کہ وہ جس مزدور نے کام کیا تو اس مزدور کو مل گئے جو وہاں پہ انفرسٹیکچر ڈیویلپ ہوا اس میں لگ گئے وہ سارا کچھ بات یہ ہے کہ باہر سے ڈالر آ رہا تھا ہمارا جو ہے وہ اس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ وہ کم تھا ہم نے اس کی وجہ سے بہت ساری اور باروئنگ کی وہ جو اور باروئنگ کی وہ اس پہ ہم نے اشرافیہ کو مطلب اس وقت ایس وی سپیک تو جم خانہ میں جو ہے وہ الیکٹر سٹی سے گرم ہوتے وے سویمنگ پول چل رہے ہیں تو وہ بات یہ ہے کہ وہ فسکل ڈسپلن کیونکہ نہیں آ سکا ابھی اگین یہ جو آ رہا ہے آپ کا آئی ایم ایف پیکیج ایک تو بڑی اچھی بات ہے کہ پیکیج آ رہا ہے نہ آتا تو ہمیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے دوسری طرف آپ سن رہے ہوں گے اس وقت پورا جو ملک ہے مطلب اس میں جو دھائی تین لاکھ انویسٹر ہے سٹاک ایکسچینج کا دیر میکنگ کلنگ اور دیر میکنگ کلنگ بکاز کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ آپ کا کنٹرول میں بنیادی بات یہ ہے کہ کیا پورے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے کیا عوام تک اس کے سمرات پہنچ رہے ہیں یہ ایک ایک بڑی کامپلیکس چیز ہے یہ لوگوں کو بیٹھ کے پہلے سمجھانی چاہیے کہ اصل میں آپ کہہ رہے ہیں کہ فسکل نہیں آ رہا ہے جی جی ٹھیک ہے نظیر لغاری صاحب آپ کیا کہیں گے ڈالر ریٹ میں دس روپے اضافہ ہونے جا رہا ہے مہنگائی کہاں جائے گی ایک تو یہ کہ ہمیں اضافہ اضافہ ہی نظر آتا ہے اس سے کم نظر نہیں آتا جب ایک سو تین ایک سو چار پر سا ڈالر تو اس طرح داداری صاحب کہہ رہے تھے کہ یار یہ ڈالر جو ہے بہت سستا ہے اصل قیمت جو ہے اس کے ایک سو چالیس روپے تک ہونی چاہیے اس وقت بات کرتے ہیں لیکن اسی سال یہ ہوا تھا جب وہ یہ بات کر رہا ہے اس سے اگلے سال ہوا کہ جناب ایک سو اکانوے تک پہنچ گیا اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ تین سو کے ساتھ پہنچ گیا تو یہ صورتحال ہوئی ہے لیکن میں ایک بات اور دیکھتا ہوں پاکستان جیسے ملک میں ہمارے جیسے ملکوں میں پالیسیوں کا اور گورننس کے ایشیوز بھی ہوتے ہیں کہ جو ہمارا قرض دینے والا ہے جو جو سہوکار ہے جو مہربان ہے جو ہمارے پر انہائیات کرتا ہے آئین اس کی انہائیات جو ہوتی ہیں اس وقت زیادہ ہوتی ہیں اور ہمارے معاملات کو زیادہ نہیں کھنگیلا جاتا ہے جب فوجی حکومتیں ہوتی ہیں کیا کمال کا چلاسی یہ کیا ڈسیپلن تھا بھائی پرویز مشہرب کا ساٹھ روپے سے دارہ آگے بڑھا ہی نہیں اور اسی طرح سے زیادہ لگ کے دور میں ایک ڈسیپلن جو ہے ان کے دور میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری معیشت کنٹرولڈ معیشت ہے اور ہمارے اوپر جو اثرات پڑتے ہیں اس کے ڈالر کے گھٹنے بڑھنے کا صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری صرف دراملی اشائی مہنگی ہو جاتی ہیں بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سفر کرتے ہیں تو ہمارے قرائے بڑھ جاتے ہیں ہم بس پر بیکھتے ہیں بس کے قرائے بڑھ جاتا ہے سوچ بھی نہیں سکتے تھے دو سال پہلے کہ قرائے جو ہے وہ اتنا زیادہ ہوگا لیکن اب زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈالر ریٹ کے گھٹنے بڑھنے سے عوام پر کیا اس کے اثرات آتے ہیں جی احتشان صاحب دیکھیں افشین عام طور پہ جب یہ بات ہوتی ہے جب بجٹ سازی ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت جو پروجیکشن کی جاتی ہیں وہ دالر کے حوالے سے کی جاتی ہیں اور وہ دس رپے پندر رپے بیس رپے فی ڈالر جو بڑھا کے رکھتے ہیں تاکہ ایڈ ڈی اینڈ اڈ اپ ڈے یا چار چھے مینے کے بعد ڈالر کی فلیکشویشن کی ویسے بجر خراب نہ ہو میرے خیال اللہ یہ اتنا سیریس مسئلہ نہیں سیریس مسئلے دو ہیں دیکھیں ایک تو جو آپ کا میرا عام آدمی کا مسئلہ ہے وہ ہے مہنگائی کا مسئلہ آج ہی آپ لیٹس آپ دیکھ لیں ہفتہ بار اور پندر دن کی جو تفصیلات آتی ہیں وہ سٹیٹسک ڈیویزن جاری کرتا ہے انہوں نے کہا جی چھبیس پرسنٹ مہنگائی رہی ہے حکومت کلیم کرتی ہے جی سترہ پرسنٹ پہ آ گئی ہے چھبیس اٹھائیس پرسنٹ ہے پہلے تو تیس سے بتیس پرسنٹ تلی گئی تھی زیادہ اس سے بھی چلی گئی تھی اب اگلا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سخت ترین بجٹ اس حوالے سے ہوگا آپ شین کہ پاکستان کی حکومت کے پاس دینے کے لیے کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے ٹوٹل جو ایکنومک پولیسی جو ہے نا وہ آئی ایم ایف کو آؤٹسورس کر دی گئی ہے ایون جو ایکنومک فنانچل پولیسی فریمبرک بننا ہے وہ بھی یہی پتہ چل آیا ہے کہ جی اس بھی حکومت بنا کے دے دے گی یا وہ بنا کے دیں گے ہم نے سب سائن کر دینا ہے تو میرے خیالہ مشکلات اتنی زیادہ ہیں اب جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جی تقریباً یہ تیرہ ہزار ارک کے ایکسی لگنے جا رہے ہیں کتنے لگنے کتنے لگنے کیا سائز ہوگا پھر یہ جو بات ہو رہی ہے فود باسکٹ میں جو مہنگائی کی بات ہو رہی ہے لوگوں کو ریلیف دینے کی بات ہے دو سو یونٹ پر تو آپ چلے جائیں گے پھر اس کے علاوہ اور بڑی مشکلات ہیں میرا نہیں خیال کہ یہ جو مشکل پیش آرہی ہیں ان کو دس سے پندہ پرسن وہ جو سیلیز برانے کی بات ہے پینشن میں زعوی کی بات ہے لیکن اصل بات ہے کہ جو اب ساتھ جون کو بجٹ ہوگا اور اس کے علاوہ تین جون کو نیشنل ایکنومی کونسٹ کی میٹنگ ہوگی وہاں پہ لوگوں کو پتہ جاتے گا آپ کیا کہیں گے اس بارے میں خبریں آرہی ہیں کہ حکمران جماعت آئیم ایف کی شرائط مدد نظر رکھتے ہوئے عوام کو سہولیات دینے کی کوشش کر رہی ہیں عوام کو سہولیات تو ملتی دکھائی نہیں دیتی میں بھی وہی کہوں گا جو میرے تمام معزز ممبران نے بات کہی ہے پینلس نے بات کہی ہے جو ایک علی نے کہا بہت خوبصورت بات کی کہ اگر صرف دس روپے تک ہی رہتا ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے پھر تو بڑا کنسسٹنٹ رہے گا لوگ اپنی بجٹنگ کر سکیں گے جو پروجیکٹس آئیں گے ڈیولیپمنٹ پروجیکٹس اس میں کانٹریکٹرز کو بڑا فائدہ ہوگا اپنے ریٹس فلن کرنے کے لیے لیکن پریکٹیکلی شاید ایسا نہ ہو پا ہے جیسے سر نے بتایا ابھی کہ یہ رکھی جاتی ہے ایک اندازہ ہوتا ہے اس کا مقصد یہ نہیں کہ اتنی ہی رہے گی آگے بڑھ بھی سکتی ہے اور جب بڑھتی ہے تو تنخواہ دار طبقہ سب سے پہلے پستہ ہے اس کی تنخواہ نہیں بڑھتی لیکن اس کی ضروریاتیں زندگی جو اس نے خرید نہیں ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں بڑھ جاتی ہیں اس کی تنخواہ وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے اگر میں چورانوے پچانوے کی بات کروں تو جو شخص اس وقت بارہ پندرہ ہزار تنخواہ لے رہا تھا اس وقت چونتیس پینتیس روپے کا ڈالر تھا آج جو اسی لیول کا بندہ اگر پچاس ساٹھ ہزار روپے تنخواہ بھی لے رہا ہے تو ڈالر دو سو اسی روپے کے قریب ہے تو یعنی اس وقت وہ ساڑھے تین سو ڈالر تنخواہ لے رہا تھا اس وقت وہ دو سو ڈالر سے بھی کم تنخواہ لے رہا ہے تو یہ ہم ان خوش قسمت ملکوں میں سے ہیں جہاں تنخواہیں کم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں حالات مشکل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں لوگوں کی تنخواہیں بڑھتی ہیں لوگ بہتری کی طرف جاتے ہیں اور تنخواہیں تو بڑھیں گی نہیں لیکن ضروریات زندگی بڑھتی چلی جائیں گی ٹھیک ہے اسی کے ساتھ پروگرام سے فیلحال اتنا ہی جی افتاب صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کسی دن ایک پورا شو کریں اس بات پر کہ ہائپر انفلیشن اگر ہو جاتی ہے تو وہ شاید اس ملک کے لیے بہتر ہے اس ملک کے کسان کے لیے تو کم از کم بہتر ہے ٹھیک ہے پروگرام سے فیلحال اتنا ہی مجھے دیچی چیز چازہ دیکھتے رہیے بولیوز اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے